بران خان نے مذاکرات کے حوالے سے سپریم کورٹ کو خط لکھنے کا فیصلہ کر لیا ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے خط کا ضروری مطن نوٹ کرا دیا خط کے نقاط کے مطابق معاشی اور سیاسی عدم استحکام ختم کرنے کے لیے سنجیدہ فریق سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں ذرائع کے مطابق خط میں مطالبات رکھے جائیں گے کہ انتخابی منڈیٹ کی واپسی نو مئی جوڈیشل انکوائری کیسز میں فیر ٹرائل کیا جائے شاعر احمد فرہاد جوڈیشل ریمانڈ پر چوبیس جون تک راڑا جیل مظفر آباد منتقل اسلام آباد ہائی کورٹ نے بحفاظت گھر واپس آنے تک جبری گمشدہ فرد قرار دے دیا گرفتاری بھی غیر قانونی قرار جسٹس موسیٰ نفطر قیاری نے تحریری حکم نامے میں کہا کہ فرہاد علی شاہ کی گرفتاری جن حالات میں ریکارڈ پر لائے گئی عدالت اسے غیر قانونی عمل قرار دیتی ہے عدالت کا لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے لاپتہ افراد کے تمام کیسز کو یکجہ کرنے کا حکم عدالت نے کہا کہ کرمنل جسٹس کمیٹی کے آئندہ اجلاس میں ایم آئی آئی ایس آئی آئی بی کے ڈی جیز اور انچارڈ سی ٹی ڈی کو مدو کیا جائے وہ اپنی سفارشات اور گزارشات کرمنل جسٹس کمیٹی میں زیرے بحث لائیں عالی تحقیقاتی اداروں کے سربرہان سے ان کیمرہ بریفنگ کے بعد میڈیا پر ریپورٹنگ نہ کرنے کے احکامات جاری کریں گندم درامل سکینڈل پر سابق نگران وزیراعظم نے تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی اس تشکیل کا مطالبہ کر دیا میں گندم چور ہوں یا نہیں اس کا فیصلہ وقت کرے گا میں پیشکش کر رہا ہوں کہ گندم سکینڈل کی تحقیقات کرائی جائیں تو تحقیقات کیوں نہیں ہو رہی انوارالحق کاکڑ کا تقریب سے کتاب بولے کسی کو قاضی فائز عیسیٰ پسند ہے اور کسی کو اثر من اللہ مجھے سارے ہی ججز پسند ہیں آج کل حمود الرحمن ریپورٹ کا حوالہ دیا جا رہا ہے اور اس پر سب متفق ہیں شیخ مجیب کو ہیرہ ثابت کرنے میں کامیابی نظر آ رہی ہے لوگ احادیث کی تشریح میں اختلاف تو کر رہی ہیں لیکن اس ریپورٹ پر سب متفق ہیں دوسرے جانب الوچستان ہائی کورٹ نے گندم خریداری میں مبینہ بے زابطگیوں پر وزیر اعلی سرفراز بکٹی کو طلب کر لیا عمر ایوب نے گندم سکینڈل کا ذمہ دار شہباز شریف اور محسن نقوی کو قرار دے دیا قوم اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے عدالت کے باہر گفتگو میں کہا کہ انقلاب نزدیک ہے حکمرانوں کی رخصتی کا وقت قریب آ گیا قوم عمران خان کی کال کا انتظار کرے گندم سکینڈل میں شہباز شریف اور محسن نقوی براہ راست ملوث ہیں جبکہ بابر آبان نے کہا کہ حکمران آج اتنا ظلم کریں جتنا کل برداشت کر سکیں ترقیاتی پروگرام سے خیبر پختون خواہ کے منصوبے نکالنے پر وزیر اعلیٰ نے وزیر آزم کو خط لکھ دیا درخواست بھی کر دی علی امین گنڈا پور کے جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام سے ایکانوے ترقیاتی منصوبے نکالنے سے خیبر پختون خواہ متاثر ہوگا سالانہ منصوبہ بندی کمیٹی کے فیصلوں سے مایوسی ہوئی جاری ترقیاتی منصوبوں کا نکالنا ایس آئی ایف سی اور قومی اقتصادی کانسل کے فیصلوں کے خلاف ورزی ہے خیبر پختون خواہ حکومت کے مطالبات کو حل کرنے کے لیے فوری مداخلت کی درخواست کرتا ہوں پنجاب حکومت نے حد تک عزت قانون کا گزٹ نوٹفیکیشن جاری کر دیا قانون کے تحت ٹرائل سے قبل تیس لاکھ روپے تک ہر جانے کا نوٹس بھیجبایا جا سکے گا قانون کے خلاف درخواست پر احتراز ختم قابل سماعت قرار دے دی گئی کل سماعت کا امکان گزٹ نوٹفیکیشن کے مطابق حد تک عزت قانون پنجاب میں فوری نافذ العمل ہوگا جبکہ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں کچھے کے ڈاکوں کے خلاف آپریشن کی پولیس ریپورٹ منظر عام پر آنے پر حیران کن انکشاف پولیس ریپورٹ کے مطابق کوٹ سبزل اور بھونگ کے ایسے چو سمیت پانچ اہلکاروں نے ڈاکوں کی سہولتکاری کی پنجاب پولیس کے اہلکار کچھے کے ڈاکوں کے سہولتکار ہیں آپریشن کے دوران بے گناہ افراد کو جالی مقابلوں میں پکڑا اور رشوت لی گئی سی آئی اے انچارج محمد سلیم بھی ڈاکوں کے دستے راست پائے گئے کچھے میں تائنات ایسے چوز مقامی کاشتکاروں سے سیکیورٹی کے نام پر بھتہ لیتے تھے ریپورٹ ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ کی سربراہی میں تیار کی گئی ٹیم پر پابندی آئیت کی جائے سیلیکشن کمیٹی کو تحلیل کیا جائے اور پی سی بی اکاؤنٹس منجمت کیا جائیں ہمارے کھلاڑی اپنی ذات اور پیسے کیلئے کھیلتے ہیں پاکستان کی عزت کا خیال نہیں کرتے گجرہ والا میں قومی کرکٹ ٹیم کی مایوس کنکار کردگی پر شہری نے عدالت سے رجوع کر لیا منظور قادر نے بابر آزم ٹیم مبران اور موسین نکوی کے خلاف گجرہ والا کی مقامی عدالت میں پیٹیشن دار کر دی جس میں کہا گیا کہ کرکٹ پر سالانہ اربو روپے خرچ ہو رہی ہیں جو پاکستانی عوام کے ساتھ پہنچنے کے امکانات انتہائی کم ہو گئے اگلے مرحلے تک قومی ٹیم کو رسائی حاصل کرنے کے لیے اپنے دونوں میچز جیتنے کے ساتھ دیگر ٹیموں کے نتائج کا بھی انتظار کرنا ہوگا تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ بھارتی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آل آؤٹ ہونے کے باوجود میچ جیتنے میں کامیاب ہو گئی قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ گیری کرسٹن نے بھارت کے خلاف شکرست کو مایوس کن قرار دے دیا بابا رازم نے شکرست کی وجہ سست بیٹنگ کو قرار دیا چیرمن پی سی بی موسی نکوی بولے لگتا تھا کہ کرکٹ ٹیم کا چھوٹی سرجری سے کام چل جائے گا لیکن بھارت کے خلاف انتہائی خراب کردگی کے بعد یقین ہو گیا کہ ٹیم میں بڑی سرجری کی ضرورت ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم اس وقت اپنی سب سے کم درجہ کی پرفارمنس پر ہے وقت آ گیا ہے کہ باہر بیٹھے نئے ٹیلنٹ کو بھی موقع دیا جائے مہد جتوانے کی سر توڑ کوشش کرنے والے نسیم شاہ بھارت سے شکرست پر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے سابق کرکٹرز بھی شکرست پر شدید ناراض نسیم شاہ نے چار گینوں پر دس رنس سکور کیے جبکہ انہوں نے چار آورز میں اکیس رنس دے کر وکٹے بھی حاصل کی پاکستان کرکٹ ٹیم پر تنقید کرتے ہوئے وسیم اکرم نے کہا کھلاڑی ایک دوسرے سے بات کرنا پسند نہیں کرتے انہیں گھر بھیج دیں شکرست کے بعد پاکستانی کھلاڑی مطمئن دکھائی دے رہے تھے سابق کپتان شاہدہ افریدی نے کہا کہ وہ ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں موجودہ سکورٹ کے حوالے سے اندرونی کہانی جلد عوام کے سامنے لائیں گے بولے ورلڈ کپ کے بعد کھل کر بات کروں گا ہمارے لوگوں نے خود اسی ایونٹ کو خراب کیا